نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے تو اس چینل پہ میں نے ایک مناظرے کی رداد آپ کے سامنے پیش کی تھی اور اس مناظرے کا جو مضمون تھا وہ یوں سمجھ لیت کہ محمدی بیگم تھا ہوا یوں کہ چھنام نگر ربوہ سے مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک قادیانی کا ٹیلی فون آیا اس سے میری بات چیت ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ اپنی کتابیں کھول کے ہماری جماعت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں تو کیا یہ معاملات سارے درست ہیں کیا یہ جو آپ حوالے دیتے ہیں ہماری کتابیں دکھا کے یہ درست ہیں تو میں نے اسے کہا میں نے کہا آپ چنام نگر ربوہ میں رہتے ہیں وہیں پہ بہت بڑی خلافت لائبریری ہے اب وہاں جا کے چیک کر لیں حوالے نوٹ کر لیں نہیں تو کسی مربی سے پوچھ لیں مربیوں کو تو پتہ ہے تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے انہوں نے حوالے ویرہ نوٹ کیے اور انہوں نے اپنے ہی محلے کے ایک مربی سے پوچھا تو مربی نے بجائے اس کو یہ جواب دیتا حوالوں کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا کہ یہ کہاں سے لیے ہیں انہوں نے کہا جی یوٹیوب سے ہم نے ویڈیو سے لیے ہیں اس نے پاک کس کی ویڈیو تھی اس نے کہا جی وہ صابق قادیانی اور خلیفہ جو اس وقت مجودہ خلیفہ ان کے جو رضائی بھتیجے ہیں شمس الدین ان کی ویڈیو سے بس کہنے لگے آپ کا نام لینے کی دیر تھی مربی صاحب کو تو پارا ہی ہو گیا وہ تو جھوٹ بولتا ہے اس نے کہا چلے باقی باتیں ساری چھوڑیں حوالہ جات بھی جھوٹیں نہیں نہیں وہ سیاکو سباک سے ہٹ کر بات کرتا ہے یہ وہ تو بہرحال انہوں نے کہا جی آپ بتائیے تو سی کیا جو باتیں اس میں یہ جو میں نے نوٹ کیے ہیں کیا یہ باتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں جریب اللہ صاحب مربیوں کو کیا بتاؤ کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے وہ پڑھیں گے تو پتہ لگے گا برحال اس نے اس کو ڈانٹا اور اس نے کہا کہ اندہ اس کے ویڈیو چینل نہیں دیکھنا خیر یہ ان کے سوالوں کا جواب نہیں تھا وہ مطمئن نہ ہوئے اسی طرح انہوں نے کچھ اور مربیان سے رابطے کیے تو انہوں نے بھی آگے سے اس کو ڈانٹ دیا کسی نے صحیح جواب نہ دیا تو انہوں نے پھر مجھ سے فون کیا تو مجھے کہلے کہ یہ معاملہ ہے میں نے کہا مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ مربیان ایسا ہی کریں گے تو میں نے کہا پیسہ کے لیے خلافت لیبریلیس چلے جائیں اور وہاں سے کتابیں ڈھونڈ کے حوالے دیکھ لیجئے کہلے کہ ٹھیک ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے تو ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا جی میں تو لاہور میں ہوں آ جائیے تو وہ الحمدللہ قوام بنا کے لاہور آگے یہاں آ کے بیٹھے انہوں نے بات چی شروع کی اس لڑکے نے اپنی جیب سے لسٹ نکالی وہ دو لڑکے تھے اور ساتھ ان کا باپ تھا لسٹ نکال کے اس نے کہا جی کہ میں ایک ایک کتاب کا نام لیتا جاؤں گا آپ مجھے وہ حوالے دکھاتے جائیں تو میں نے وہ جو کتاب کا ہے جو اس نے نوٹ کیا تھا میں حوالہ اس کے سامنے رکھ دوں وہ پڑھ لیں تو میں نے اس کے ایسے نہ پڑھو میں نے خود اسے مشورہ دیا کہ تم دو چار صفحے پیچھے پڑھو دو چار صفحے آگے پڑھو تسلی کر لو کیونکہ جب مربی سے بات کرو گے تو مربی پھر جھوٹ بولیں گے کہ وہ تو جی تم نے صرف اتنا ہی والا پڑھا ہوگا آگے پیچھے پڑھتے تمہیں پتا چل جاتا تو میں نے کہا یہ پڑھ لو کتابیں ساری وجود ہیں اللہ کے فضل سے میں نے بھی شکور بھائی چشمے والے سے کتابیں لیئے ہوئی ہیں تو برحال انہوں نے ایک دو صفحے آگے پیچھے دیکھا انہوں نے کہا جی ہمیں پتا چل گیا جو بات آپ کر رہے ہیں وہ درست ہے تو چلیں ان کو شرح صدر ہو گیا اس بات پہ تو میں نے پھر انہوں سے پوچھا میں نے کہا یار یہ بتائیے کہ آپ گھر کے کتنے افراد ہیں ٹوٹل نہ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تین بھائی ہیں دو بہنے ہیں اور والدہ صاحب ہیں والدہ صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں تو جب انہوں نے کہا بہنے سب سے بڑے آپ کہا جی میں بڑھاؤں مجھ سے ایک چھوٹی بہن ہے پھر اس سے چھوٹی بہن ہے پھر دو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا چھوٹی جو بہنے اس کی عمر کتنی ہے اور بڑی سسر کی عمر کتنی ہے غالبا انہوں نے ایک کی گیارہ سال بتائی ایک کی تیرہ سال بتائی تو جو ہی انہوں نے یہ بتائی تو میں نے نہ اپنا موں ایسے نیچے کر لیا اور کچھ میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان کی طرف دیکھا تو میں نے اسے کہا میں نے کہا یار اب یہ بھی مجھے نہ حکم ملا ہے کہ میں نہ آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگوں وہ پرشان ہو گئے یہ کیا معاملہ آگیا کہنا لگے جی شرمد صاحب کیا کرتے ہیں میں نے کہا کیا کروں جو مجھے کہا گیا وہ میں نے آپ سے آگے کہہ دیا اس میں کون سی پرشانے والی بات ہے کہنا لگے جی بڑے اس بات کو آپ بڑی اچھی باتیں ہمارے ساتھ کر رہے تھے تو وہی بات زیرے بیعث لاتے ہیں میں نے کہا نہیں آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو میں نے بات کہی ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں وہ کہنا لگے جی کبھی بھی اتفاق نہیں کریں گے آپ اپنی عمر دیکھئے اور ہماری بچی کی عمر دیکھئے آپ کو خیال کرنا چاہیے ایسی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے میں نے کہا یار دیکھیں میں نے اپنی درستو کی نہیں ہے مجھے کوئی اندر سے تعلیم دے رہا ہے کہ بھئی یہ بات کرو تو میں نے آپ کے سامنے کر دی اس میں عمر کی کون سی بات ہے اب وہ اور غصے میں آگے تو میں نے کہا دیکھئے اگر آپ اپنی بچی کا رشتہ مجھ سے کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ نے مجھے دیکھ لیا میرا گھر دیکھ لیا انشاءاللہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرے پاس جو جائداد ہے اس کا میں آدھا عیسیٰ آپ کی بیٹی کے نام کر دوں گا اب وہ پرشان ہو گئے پھر میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھئے آپ نے اپنی بچی کا کہیں نہیں کی تو رشتہ کرنا ہی ہے نا انہوں نے کہا جب عمر ہو گئے اس کی داب ہم کریں گے اور ہم اپنی بچی کے لیے وہ اس کا حم عمر رونڈیں گے آپ کی اتنی عمر ہے میں نے کہا بیگو تو پچاس سال ہونے والی ہے آپ پچاس سال کے بابے ہیں آپ سے کیوں کریں گے رشتہ تو میں نے اسے کہا میں نے کہا دیکھئے بڑے پیار سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ میرے پاس آئے ہیں آپ کو دینی گرز ہے دنیاوی گرز نہیں ہے آپ دینی مال لینے کے لیے میرے پاس آئے ہیں دنیاوی مال کے لیے نہیں آئے تو برائے میربانی میری بات مال لیجئے وہ اسے میں آگے اور تو میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیے آپ نے اپنی بہن کا اس لڑکے سے میں نے کہا بڑے سے میں نے کہا تم نے اپنی بہن کا رشتہ کرنا نہیں کرنا ہے کرنا ہے میں نے کہا اچھے میری بات یاد رکھو جس سے تم رشتہ کرو گے نا اپنی سسر کا وہ ڈھائی سال کے عرصے میں مر جائے گا اب وہ اور غصے میں آگیا لڑکا اس کا چھوٹا بھائی بھی غصے میں آگیا اور میں نے کہا یہ جو تمہارے والے صاحب بیٹھے ہیں جس دن نکاح ہوگا نا اس لڑکی کا کسی اور کے ساتھ تو تمہارے والے صاحب یہ تین سال کے عرصے میں مر جائیں گے تو وہ چھوٹا کہنا کہ جی مو سمال کے بات کیجی ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو برداشت کر رہے ہیں اگر یہی بات آپ نے باہر کی ہوتی نا تو ہم آپ کو مزد چکھا دیتے ہیں کتنی گھٹیاں باتیں ہم نہیں سنتے تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا کیا میں یہ جو باتیں کر رہوں یہ گھٹیاں ہیں تمہارے صاحب نے کہا لگا جی اور کیا ہے بڑا بولا کہا لگا جی گھٹیاں نہیں یہ تو بغیرتی ہے سر اثر کیا آپ ہمیں اپنے گھر میں بلا کر ضلیل کر رہے ہیں میں نے کہا یار ایسی تو کوئی بات نہیں میں نے کی بہرحال وہ اسے میں آگئے اس طرح اس طرح تک باپ ان کا خموش تھا کیونکہ بچے بول رہے تھے تو وہ بڑا بیٹا کہنا کہا بج اٹھے چلیں ہم نے نہیں یہاں بیٹھنا تو جب وہ جانے لگے اٹھنے لگے تو میں نے اس کا باس انہیں کہا جا رہے ہیں کہا لگا جی ہم اپنے گھر چناب میں کر جا رہے ہیں میں نے کہا آپ جائیں گے تو میں پیچھے سے اخبار میں اشتہار دوں گا پوری دنیا کو بتاؤں گا اشتہار کے ذریعے سے اور یہ تو ٹل فیصلہ ہے یہ امرِ ربی ہے آپ اس سے کیسے باگ سکتے ہیں اس کا باپ بھی غصے میں آ گیا کہہ لگا شمس الدین صاحب ہم نے آپ کے پاس آ کر بڑی گلتی کی ہے انتہائی بغیرتی والی ہم نے باتیں سن لی آپ سے اس سے بہتر تھا کہ ہم آپ کے پاس آتے ہی نہ میں نے کہا جی وہ آپ کی مرضی ہے مجھے تو جو اندر سے تعلیم ملی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کیونکہ مجھے کوئی اندر سے تعلیم دیتا ہے تو میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں جب اٹھ کو جانے لگے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھئے میرے پاس کوئی جنگل وغیرہ نہیں ہے کوئی باگ شاگ نہیں ہے ایسا کہ میں اس میں سے بھی آپ کے بیٹی کے نام عصہ کروں مگر جتنا ہے وہ بھی دوں گا اور اس سے کچھ زیادہ ہی دوں گا تو برحال وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہہ لیں کہ شماس اب بس اس سے زیادہ بغیرتی برداشت نہیں ہوتی میں نے کہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں یہ بات کر رہا ہوں ساری یہ بغیرتی ہے کہہ لیں کہ بغیرتی سے بھی بڑا نفس ہوتا تو ہم کہہ دیتے صرف آپ کی گھر میں بیٹھے آپ کا لحاظ کر رہے ہیں جس طرح وہ غصے میں آئیں مجھے یقین ہے کہ میری ویڈیو دیکھنے بعد جریباللہ بھی غصے میں آ چکا ہوگا مگر جریباللہ صاحب پرشان نہ ہوئیے رضائی بدیجہ جو بات کرتا ہے ثبوت تو سمیت کرتا ہے آپ کی طرح ہوای فرق نہیں کرتا سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے اور اگر سمجھ نہ آئے تو قاضی یار محمد کی وہ کتاب پڑھ لیے گا اسلامی قربانی جس میں وہ کہتا ہے کہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے ارے جولیت اللہ معاملہ آپ سمجھ یہ ہوں گے اچھا اب وہ اٹھ کے بالکل جانے لگے تو میں نے ان کو بڑے آرام سے بڑے پیار کے ساتھ میں نے اس کو رکا میں نے کہا رک جائیے میری بات سمجھنے انہوں نے کہا نہیں اب ہم نے رکنا ہی نہیں تھوڑی سے تقرار ہوئی میں نے ان سے کہا میں نے کہا یار میں نے آپ کی ایک بات سمجھانی تھی جس وجہ سے میں نے یہ سارا کچھ آپ سے کہا ہے اس بندے سے میں نے کہا میں نے کہا آپ کی بیٹی میری بیٹیوں کی طرح ہے صرف ایک بات سمجھانے کے لیے مجھے یہ بات کرنی پڑی مجھے پانچ منٹ دے دیجئے اس کے بعد آپ اٹھ کے چلے جائے گا میں آپ کو رکوں گا نہیں وہ ان لڑکوں کو بھی میں نے بڑے پیار سے خیر ان کو بٹھا لیا وہ بیٹھ کے تو میں نے کہا میں اب آپ کو ثبوت دیتا ہوں اور پھر آپ نے اس بات پہ قائم رہنا ہے جو آپ نے کہا نا کہ یہ بہت بڑی بغیرتی ہے اور اگر اس سے بڑا کوئی لفظ ہوتا تو مہمبو بھی کیا دیتے تو میں نے کہا آپ نے اس بات پہ قائم رہنا ہے مکریے گا نا اب تو میں نے ان کے سامنے جو کتاب رکھی تو ناظرین آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس کتاب ہے پرحالکزینڈیل نمبر پانچ کی اندر ہے اس کا نام ہے آئینہ کاملات اسلام اس کا اردو ترجمہ ہے یہ باہر آگی یہ دیکھیں انشاءاللہ اس کے سکین بھی لگا دوں گا اس کا پیج نمبر ہے ٹو فورٹی فائیم اب دیکھتے ہیں ٹو فورٹی فائیم پہ کیا لکھا ہے میں نے ان کو کہا میں نے کہا تیار ہو جائیں تسلی کے ساتھ معاملہ سن لیں میں نے ان کو سمجھایا کہ ایک محمدی بیگم تھی آپ نے اس کا نام سنا ہے کہہ لے کہ نہیں بس ہلکہ بھلکہ لگ رہا ہے میں نے کہا کیا سنا کہہ لے کہ اس نے سٹوری کا نہیں پتا میں نے کہا مربیوں کو نہیں پتا آپ کو کیسے پتا ہوگا ہاں ہو سکتا ہے جریلالہ کو پتا ہو تو چلے جریلالہ صاحب آپ بھی سن لیجئے میں سمجھ رہا ہوں گصہ برحق ہے آپ کا مگر مجھ پہ نہ کیجئے ان پہ کیجئے جنہوں نے یہ سٹوری ساری کی ہے گھڑی ہے سنیے میں نے ان لڑکوں سے کہا اس کے حالے سے میں نے کہا مرزا صاحب کہتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی کہ میں اس سے اس کی بڑی لڑکی کا رشتہ مانگوں مگر میں نے تو خیر وحی کا ذکر دعوے دار نہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے میں نے تو کہا مجھے اندر سے کوئی تعلیم دیتا ہے اچھا اب میں نے انہیں سمجھایا میں نے کہا ہوا قصہ یوں کہ ایک آدمی تھا اس کا جو سالہ تھا وہ کہیں پچیس تیس پچیس سال چھتگی بن غائب ہو گیا تو اس کے ذمہ تھوڑی چی زمین تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ محمدی بیگم کا چوکے وہ بھائی تھا تو اس کے ذمہ لگا دی جائے اس کے نام کر دی جائے تو اس پہ کچھ لوگوں کے سائن ہونے تھے اور ان سائنوں کے اندر ایک مرزا صاحب بھی تھے جن کے سائن ہونے تھے تو وہ بندہ سب سے سائن کروانے کے بعد مرزا صاحب سے گیا سائن کروانے کے لیے کہ سب لوگوں نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے اور یہ میرا حق ہے تو آپ نہ یہ زمین میرے نام کر دیجئے اب مرزا صاحب جو کہ ان کو جانتے تھے مرزا صاحب کا بیٹا ان کی طرف بیعہ ہوا تھا اب ہوا یوں کہ مرزا صاحب نے وہی کام کیا جو اکثر کرتے ہیں تو مرزا صاحب نے اس سے رشتہ مانگ لیا اس کی بیٹی کا اور یہ کہہ دیئے کہ اللہ نے مجھے وئی کیے اکثر یہ اس وئی کا سہارہ لے لیتے ہوتے ہیں مرزا صاحب تو آگے لکھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جو زمین وہ حبے میں طلب کرتا ہے وہ اسے دے دوں اس کے علاوہ اور بھی زمین اسے دوں اور عسان سے پیش آؤں لیکن اس شرط پر کہ وہ اپنی بیڑی بیٹی کا نکام مجھ سے کر دے اور یہ بات میرے اس کے درمیان راز رہے گی دیکھیں یہ حق تھا جو مرزا صاحب نے اس کا مارا سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا حق بنتا ہم تمہیں دے رہے ہیں مرزا صاحب آڑ گئے کیونکہ ان کو تو خیر عادت ہی حق مارنے کی جیسے وہ برائنے ہم دیے کے لیے وہ چندہ چندہ جو بھی یہ برحال چلیں اچھا آگے کہتے ہیں کہ اگر تو اسے مار لے تو مجھے قبول کرنے والوں میں ہوگا اور اللہ نے مجھے خبر دیکھ زڑکیاں کسی دوسرے سے نکاح کیا جائے گا تو اس کے لیے ببرکت نہیں ہوگا ساتھ اللہ نے بیٹے دیئے اس ورد کو خوش و خورم اس نے اپنی زندگی گزاری ابھی کہتے ہیں کہ وہ ببرکت نہیں ہوگا چلیں برحال آگے چلتے ہیں یہ آپ پڑھ لیجئے گا میں مفہوم آپ کو بتانے لکھوں ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اچھا مردہ صاحب نے کہا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو بہت سے مسائب میں مطلع ہوگا اور آخر مسئبت تیری موت ہوگی جو تین سال کے اندر مار جائے گا میں نے انہوں نے کہا میں نے بھی کہتا ہے کہ آپ کے والد صاحب تین سال کے عرصے میں مار جائیں گے اور جس سے نکاح ہوگا وہ ڈھائی سال کے اندر مار جائے گا آخر وہ بیوہ ہوگے میرے نکاح میں آئے گی میں نے کہا بتائیں جو جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں آج سے سو سو سال پہلے ایک بندہ پہلے یہ کر کے گزر گیا ہے اب مجھے اب کہہ رہی ہے بغیرتی والی باتیں ہیں تو جو بندہ پہلے کر کے اسے کیا کہیں گے اب وہ تھوڑا سا مسکرانا شروع ہوئے ان کو سمجھ آگی بات کی کہ جو بہشم سو دن بات کر رہے تھے واقعی یہ میں سمجھ آنے کے لیے کر رہے تھے اچھا پھر میں نے کہا یہ دیکھے آگے لکھا ہے مرزا جی نے اور میں اپنے باتیں پر یہ لکھا ہے اور اپنے قبیلے کی مرضی کے خلاف کرے گا اگر یہ تو نہیں کرے گا میرے ساتھ رشتہ اور اپنے قبیلے کی مرضی ہوگی تو میں تو یہ اپنی زمین اور جنگل سے بھی حصہ دوں گا یعنی اگر تو رشتہ میرے ساتھ کر دے گا اپنی بیٹی کا تو میں زمین سے اور جنگل سے بھی حصہ دوں گا تو میں نے کہا میں نے بھی آپ سے ہی کہتا میں اپنی جہداد میں سے حصہ دوں گا اب وہ پھر اور مسکر آئے پھر آگے مرضی جی لکھتے ہیں اور میں اپنے باتیں پر کیمرہوں کو اور تیری بیٹی کو دو تہائی سا اپنی زمین سے اور جو کچھ میرے پاس ہے اس سے بھی دوں گا اور تمہاری تمام حجات کو پورا کروں گا میں نے کہا میں نے بھی یہی بات کی اگر آپ اسے لالج کہتے ہیں کہ لالج نہیں جا رہی ہے تو پھر میں بھی آپ کو لالج دے رہا تھا زمین کی پیسے کی ہر چیز کی اب وہ بجائے پرشان ہو گئے کیونکہ بعد جا رہی ہے سیدھی بڑی دور تک اچھا خیر آگے چلیے میں سکین لگا دوں گا آگے پھر جناب وہ لکھا ہے کہ جی ایسا ایسا ہوگا اگر یہ نہ ہوا میاد گزر میں میرے رسے میں گلہ ڈال دیا جائے یہ وہ تو یہ معاملہ سارا ہو گیا محمدی بیگم سے شادی نہ ہوئی مگر رسہ پھر بھی نہیں ڈالا اچھا آگے کہتے ہیں کہ ان کی یہ بیٹی جس کے لیے منگنی کا پیغام بھیجا تھا یہی کہا تھا بلکہ آپ نے کہا تھا آپ کی عمر کتنی میں نے کہا تکیبن پچاس سال تو میں نے کہا یہاں بھی پچاس سال والا معاملہ ہے اب ان کو پوری سوری سمجھ آگئی تو میں نے کہا جی آپ جب جانے لگے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ نے کہا چناب نگر تو میں نے کہا جی میں اشتہار دوں گا اخبار میں تو آپ نے کہا کہ یہ جی اس سے بڑی بغیر تھی اور کیا ہوگی اشتہار دینے والی بات پہ مجموعہ اشتیار کھولوں یہ مجموعہ اشتیار جلدول آگئی اس کا بھی سکین انشاءاللہ سارے لگا دوں گا اس میں دیکھتے ہیں جی مرزا صاحب کیا کہتے ہیں یہ لے جی یہ اشتیار نمبر سکسی ہے اور پیج نمبر ہے ایٹی سکس اور ایٹی سیون انشاءاللہ یہ لگ جائیں گے اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ الہام الہی اشتیار دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر اور قراری آفتہ ہے کہ وہ لڑکی اس آجز کے نکاہ میں آئے گی وہ پہلے ہی باک رہا ہونگی آلت میں آجائے اور یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو میری طرف لے آوے مگر یہ کیا ہے کہ یہ عمر ربی ہے وہ ہر صورت مرزا قادیانی کے نکاہ میں آئے گی تو میں نے کہا میں نے بھی تو آپ کو یہی کہا ہے اگر آپ قواری کا نہیں کریں گے تو وہ بیوہ ہو کہ میرے نکاہ میں آئے گی اب مرزا جی نے بھی اشتیار دیا اخوار میں اور میں نے تو دیا نہیں میں نے تو ویسے آپ سے کہا تو آپ نے کہا بغیرتی ہے تو میں نے کہا اسے کیا نام دیں گے اب ان کو پوری سمجھ آگئی میں نے کہا پھر بھی سن لیجی آگئے مرزا صاحب کیا کہتے ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں اگر یہ لوگ اس رادے سے باز نہ آئے یعنی یہ محمدی بیگم کا جو خاندان والے ہیں تو اسی نگاہ کے دن سے سلطان احمد مرہوم الوارث ہوگا یعنی اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا وہ میرے سے دور ہو جائے گا میں اسے جہداد سے بھی آگ کر دوں گا سارا کچھ کر دوں گا یعنی اب مرزا صاحب اس رڑگی کے لیے اپنے بچوں کو بلکل کوئی قدر و قیمت نہیں لگا رہے ان کو ایسے پھینک رہے جیسے نعوذ باللہ حرام کے ہوں چلیں برد اچھا آگے کہہ رہے ہیں اور اسی روح سے ان کی جریاللہ صاحب مجموعہ اس تیار پڑا ہے آپ نے نہیں پڑا یہ کیمت نہیں پڑا چلیں کوئی والد برداشت کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے اس وقت سب سے زیادہ آگ بھولا آپ ہو رہے ہیں یا مائنگروس میں ہی رو رہا ہوگا مگر چلیں پچھان نہ ہوں سنیئے اور اسی روح سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے واہ مرزا صاحب آپ کے عشقے تو میں کہتا ہوں داد دینی چاہیے یا ماتم کرنا چاہیے مرزا ہی داد دیں گے کہ ماتم کریں گے جریاللہ صاحب ویڈیو پر بتا دیجئے کہ آپ ماتم کریں گے کہ داد دیں گے اور اگر اس کا بھائی فضل احمد جس کے گھر میں مرزا احمد بیگ والدہ لڑکی کی بھانجی ہے یعنی اس کی بھانجی جو اس کے گھر میں ہے اپنی اس بیوی کو اس دن جو اس سے نکاح کی خبر ہو طلاق نہ دے گئے بیٹے سے طلاق کا مطالبہ کر دیا ہے کہ اگر محمدی بیگم کی شادی مجھ سے نہ ہوئی اس کے باپ نے مجھے رشتہ نہ دیا تو فضل احمد المروف اسی کے بارے میں بھجے دی ماں یہ وہی بھجا ہے جس کا مرزا غلام قادی نے اپنے سکے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑا تھا اور آئندہ ان سب کا کوئی حق میرے پر نہیں ہوگا اللہ حجی مرزا صاحب نے سارے آگ شوڑ دیئے کس کے لئے جلیلہ صاحب سمجھ آئی اچھا آگے پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ کوئی میں تعلق نہیں رکھوں گا خوشی غام راحت بدی نیکی شادی ماتم کوئی ان میں شریک نہیں کیا جائے گا انہوں نے اپنے تعلق کو توڑی توڑی راضی ہو گئے ہیں یہ نہیں قطن حرام ہے ایمانی غیور کے برخلاف ہے دیو دیوسی کے پدنی دیوس کام کا ہے مومن دیوس نہیں ہوتا کہ جیوس نہیں ہوتا برد چلے جو بھی ہے مرزا صاحب اب آپ کو پتا چل گیا میں نے کہا بجے بتائیے کہ یہ ساری باتیں کرنے والے کو آپ کیا کہیں گے جس طرح سارے قادیانی یہ معاملہ سمجھ جائیں گے اس طرح وہ بھی سمجھ گئے تو لڑکے نے کہا بجی آپ نے سن لیا پڑھ لیا دیکھ لیا میں تو آج مرزا صاحب کی بیعت توڑنے کا اعلان کرتا ہوں جلیلہ صاحب برہ نمک نائی گیا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبود زندہ آباد اب میں نے اس کے والے طرف توجہ کی میں نے کہا جی بیٹے نے تو اعلان کر دی ہے آپ کے سامنے اب آپ بتائیے آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ شمس صاحب یہ سب بہت بڑی بغیرتی ہے اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے قادیانی حضرات میں آپ سے معذرہ چاہتا ہوں یہ الفاظ میرے نہیں ہیں میں اس احمدی بندے کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس نے اپنے بیٹوں کے سامنے کہا میں حلفا کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس نے کہا کہ مرزا قادیانی جہنمی کتہ ہے اس کے بعد میں نے سید مولانا نیشہ صاحب کو فون کیا کہ ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں ہم وہاں چلے گئے انہوں نے ان کو ختم نبود کے بارے میں بتایا حیاتِ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور الحمدللہ انہوں نے قادیانی بیعت توڑ دی قادیانی غلامی کا جو توک گلے میں ڈالا تھا اس کو پھینک دیا اور الحمدللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹی بن گئے میں نے کہا یہ معاملہ آپ سے شیئر کیا جائے وما علینا اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ